اسلام علیکم دوستو آج میں عدی کے سنٹر پہ آئے ہوں عدی رفت کے سنٹر پہ عدی رفت کا سنٹر یہ ہے آپ نام پڑھوے شمزین بلبل فاؤنڈیشن اور یہ پورا اس کا ایک پینفلیکس بنا ہوئے اور ابھی عدی سے بات کریں گے پوچھیں گے عدی اسلام علیکم عدی یہ کس چیز کا روم میں دی یہ ہے کہ میں چھوٹا کمپوٹر سہرکٹر رہا ہوں پہ میں ہمیں تیزے کو کمپوٹر سکھاتی ہوں جو لی ہوگا ہوں جو لی ہوتے ہیں اور قریق فرمی سے ہوتے ہیں یہاں پہ میں ہوسر میں دیکھتی ہوں جھنے انجلس اور انجلس سے جو میں لاؤھوں پڑا تھی ہیں سہی دو کلاس سکھتی ہے جو یعنی دو شپ ہوتی ہے دو شپ ہوتی ہے یہاں پہ میں بچوں کے اندھی بود بھی رکھا ہوا ہے یہ ادھی کا روم ہے جہاں پہ ادھی ان لوگوں کو کمپیوٹر سکھاتی ہے اور پروپر نمورے سے اور یہ اس کے ادھی کے تھوڑے سے لپڈوپ پڑھے ہوئے ادھی چاہتی ہے کہ میں اور بچوں کو بھی بڑھاؤں بلکہ اتنے بچوں کو ابھی تو دو شفٹ ہے کہ ادھی دو شفٹ کو خود سپورٹ کر رہی ہے کہ ادھی چاہتی ہے کہ میں دن میں چار سے پانچ شفٹ چلا ہوں تو وہ کیسی چلائے گی آپ کچھ آئیڈیاز بھی دے دیں اور ادھی کو کچھ سپورٹ کر دیں کہ ادھی آگے اس کو اور مزید بڑھا سکے اور بے ادھی کے پاس ایک دو کام دوسرے ہیں تو وہ بھی پوچھتے ہیں ادھی سے یہ ادھی کا دوسرے روم ہے اور دوسرے روم میں بزنس ہے بزنس بلکہ نہیں ہے یہ انٹرپرنر بنا دیا ہم کو اسکل دیتی ہے کہ اسکل کیا چیز ہوتی ہے اور وہاں سے انٹرپرنر کیسے بنے گے اس کا نام ہے بیوٹی پالر تو ادھی سے پوچھتے ہیں بیوٹی پالر کے بارے میں جی ادھی ادھی میں نے دوسرا بیوٹی پالر کے حوالے کیا ہے یہاں پر بھی جو بچیاں ہوتی ہیں مچھا سیپ نے آتنی ہے میں نے ٹیچر ریٹر کی ہوئی ہے تو کیا آزی ادھی ان سے وظیفہ لیتی ہے اب پیسے لیتی ہیں ان سے ان سے بھی نہیں ہے غریب بچوں سے ہم لوگ کچھ لے گئے یعنی ادھی کی سوچ یہی ہے کہ غریب جو خاندان ہیں ان کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے تو ان کو انٹرپرنر بنانا چاہتی ہے ادھی ان کو اسکل دے کے ان کو انٹرپرنر بنا سکتے ہیں جیسے وہ بلکل تو ادھی کے تین لگے ہوئے ہیں یعنی چیئرس یہاں پر ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اس سائد پر بلکل چھوٹا سا ہے اور بلکل یہ ہے تو ادھی کتنے ہیں یعنی آپ کے پاس ابھی ڈیلی آ رہے ہیں ادا یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ کتنا سادہ ہے میرا ادھی ٹی وی لگی ہوئی ہے اس کا کیا مقصد ہے ادا یہ ہے میرا ایسا روم یہ کہ یہاں پر میں بچوں کو بچوں کو بلکل کرتے ہیں جہاں پر ادھی ٹی وی لگی ہوئی ہے اس کا کیا مقصد ہے ادا یہ ہے میرا ایسا روم یہ کہ یہاں پر میں بچوں کو پھری آپ کا ٹیوشن پڑھاتی ہوں ٹی بچوں کو جو افور نہیں کر سکتے ٹیوشن وہ میرے پاس آتے ہیں اور ان کو میں پڑھاتی ہوں تو یہ ایک اٹھا ٹائم میرا کلاس قرآن سیکشن کا بھی ہے صحیح قرآن شریف بھی آپ پڑھاتی ہوں صحیح تو دو کلاسیں گھتی ہیں یہاں پر یہ قرآن کا جو مٹیریل ہے یہ رکھا ہوا ہے اور کچھ میں ادھا رکھا ہوا ہے قرآن شریف کیا مٹیریل ادھا پڑھے ہوئے جہاں پر وہ قرآن شریف کو رکھ کے وہ نیچے کالین پڑھی ہوئی ہے جو کالین بچا تھی ہے اور جو موشن والے بچوں کے لیے میں چیرے لگا لیتی ہوں اس طرح سے یہاں میرے دو کلاس یہاں پر دیتی ہیں یہاں پر قرآن شریف وگر پڑھے ہوئے اور سپارے پڑھے ہوئے جہاں پر دی وہ یہ جو نے بچوں کے قرآن شریف کی جو نے یہ میں ان کو پڑھاتی ہوں اس میں چار بکس ہیں چار بکس ہیں جو میں چار پڑھاتی ہوں آپ کہیں تو میں دیکھا دیں نہیں یہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ میں ان بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کھوٹی کھوٹی میں ویڈیو ہوں میں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ بچوں کو بڑوں کے ساتھ سے بھولنا ہے غریبوں کی بدت کرنی ہے ایسی جو موٹیویٹنل ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بچوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو میں تجھوئی تو یہ کلاس میری الگ سے ہوئی عدیگی یہ ادارہ ہے یہ فیس بک پہ بھی ہے شمزدین بلبل کے نام سے آپ فیس بک پہ بھی پیج عدیگا لائک کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھو اور عدیگ یہ چاہتی ہے کہ اور بچوں کو میں بوسٹ کر سکوں اور بچوں کو میں پڑا سکوں تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت عدیگی یہ کیا ہے عدیگی یہ میرا ککین کی کلاسز یہاں پر ہوتی ہیں ککین کی کلاسز بھی ہوتی ہیں یہ بار بار بتا رہے ہیں کہ میرا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے پریشانی تو بہت ہوتی ہے لیکن میری مجبوری نہیں یہاں پر میں بچوں کو گھنر سکھاتی ہوں ککین کا تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو اور وہ اپنا آگے کام کر سکے اور اپنے کم آ سکے صحیح آپ نے ٹائم ایک بنا کے رکھے ہوئے جی بالکل سلام علیکم دوستوں ایک اور بھی عدیگی یہ ہے ٹیلر ہے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتے میں پہلے آپ کو وزٹ کرواتا ہوں یہ فیراغ ہیں اور یہ چیزیں کٹنگ وگر ہوتی ہیں اور ایک مشن پڑی ہوئے ہیں ایک برادر بٹا ہوا ہے اور یہ بھی ہیں فیراغ جو اس برادر میں بنائے اور یہ پوری ایڈریس آدھر ہے اس پہ لیکھی ہوئی ہے فیس بک پیج وگرہ سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں شمزدین گلبل فاؤنڈیشن اور عدی سے پوچھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے عدی اسلام علیکم عدی یہ کیا چیز ہے عدی عدی یہ میرا سلائی کا سیکشن ہے جو کہ میں بچیوں کو پھر سے بتا رہے ہیں پری آپ کا سلائی سکھاتی ہوں وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو پیپر ورک ہوتا ہے وہ میں سکھاتی ہوں اور جو پپڑے پر سلائی کا کام ہوتا ہے سلائی کا کام ہوتا ہے اس کو چھوٹا سا سیٹپ لگا کر دیا ہوا ہے تاکہ یہ اپنا کام بھی کرتا رہے اور جب ہمیں کے بچیاں ملتے ہیں تو ہم لوگ اس کو سلائی کا کام ہوتا ہے یہ ہمارا بورٹ لگا ہوا ہے اور یہ جو اور یہ میں نے ان بچوں کے لئے سیٹپ بھی لگایا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر لائٹ بورٹ جاتی ہیں یہ جو آپ بیٹریس دیکھ رہے ہیں یہ سولر کی بیٹریس ہیں تو سولر نے بھی عدی لگا کے رکھا ہوا ہے کہ بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو سیکھنے میں کوئی کمپیوٹر یا لائٹ نہ چلی جائے کہ ان کو ڈسٹر بین ہو